السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد ممریز اور آپ دیکھ رہے ہیں ممریز الیکٹرک یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم اس پیڈسٹل فین کے موٹے سٹیٹر کا وائنڈنگ ڈیٹا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو یہ اوڈ مارڈل کا پیڈسٹل فین کا سٹیٹر ہے اور اس کی جو سٹیک آئیٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے اور جو انر ڈائے ہے وہ بھی زیادہ ہے تو اس کا جو اوریجنل کمپنی والا ڈیٹا ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں سلور میں بھی اور کاپر میں بھی اور اسی طریقے سے اس کی جو میئر میٹ ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں لیکن سبھی باتوں کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی انٹرسنگ ویڈیو کی طرف فرنڈ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے سامنے ایک پیڈیسٹل پین کا اولڈ مارڈل کا سٹیٹر ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کی میئرمنٹ کی تو اس کی جو میئرمنٹ ہے اس کی مٹائی اور سٹیک آئیٹ تو وہ آپ کو 3.9 سنٹی میٹر ملتی ہے یعنی 3.9 سنٹی میٹر اس کی مٹائی اور سٹیک آئیٹ ہے اگر ملی میٹر کے اندر دیکھیں تو یہ 39 ایم ایم آئیٹ ہے یعنی 49 ایم آئیٹ اور اگر انچز کی بات کی جائے تو یہ डیڑھ انچ کا سٹیٹر ہے یعنی 1.5 انچ اس کی مٹائی اور سٹیک آئیٹ ہے اگر اس کے انرڈائر کی بات کریں تو اس کا انرڈائر نارمل موٹر کی بنسبة زیادہ ہے تو اس کے اندر کی جو گولائی ہے وہ 7 سینٹی میٹر ہے یعنی 70 امیم ہے جبکہ عام موٹر کے اندر کی جو گولائی ہوتی ہے وہ 6 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس کے اندر کی گولائی 7 سینٹی میٹر ہے اگر quality کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ quality اس کی کوئی خاص نہیں ہے جیسا کہ یہاں پہ بالکل آپ کے سامنے ہے اس کی جو finishing ہے اور اس کا جو material ہے وہ سبھی آپ دوستوں کے سامنے ہے اور اگر آپ اندر سے بھی دیکھیں گے تو اتنی finishing کا آپ کو نظر نہیں آئے گی اور اسی طریقے سے جس کا روٹر ہے وہ بھی اسی طرح کا بنا ہوا ہے اگر سلاٹس کی بات کی جائے تو دوستو اس کے اندر 24 سلاٹ ہیں اور سبھی سلاٹ جو ہیں وہ size کے اندر برابر ہیں تقریبا 31 امیم اس کے اور سلاٹ کے اندر کی گولائی ہے تو عام سلاٹ کی بنسبت تھوڑا سا چھوٹا ہے لہن size کے اندر سبھی برابر یعنی سب کا size ایک ہی جیسا ہے تو عام طور پر اس طرح کے جو stator ہوتے ہیں ان کے اندر chain winding کی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے chain winding کا کافی زیادہ trend ہوتا تھا pedestal fan زیادہ تر chain winding کے اندر ہوتے تھے لیکن اب یہ trend ختم ہو چکا ہے اب pedestal fan جتنے بھی آ رہے ہیں یا دوسری motorز آ رہی ہیں تو وہ simple winding اور سادہ winding کے ساتھ wind کی ہوتی ہیں ان کے اندر chain winding نہیں ہوتی اگر اس کے original copper winding data کی بات کی جائے تو دوستو کمپنی کی طرف سے اس stator کو copper کی wire کے ساتھ wind کیا گیا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر جو paper ڈالا گیا تھا وہ کافی ہلکا paper تھا اور paper کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ پنکھا شارٹ ہو چکا تھا اور اب دوبارہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر paper بغیر winding کاٹے نہیں ڈالا جا سکتا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو rewind کیا ہے اگر اس کی wire gauge کی بات کی جائے تو دوستو کمپنی کی طرف سے اس کو 28 اور 30 number copper wire سے بنایا گیا تھا 28 number copper wire اس کی running کے اندر استعمال کی گئی تھی جبکہ 30 number copper wire اس کی starting کے اندر استعمال کی گئی تھی اگر turn کی بات کی جائے تو دوستو جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر running کے لیے دو دو coilوں کے چار سیٹ ہیں جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ایک سیٹ ہے یہ دوسرا یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھا تو دو دو coilوں کے چار سیٹ اس کے اندر running کے ہیں اور دو دو coilوں کے چار سیٹ اس کے اندر starting کے ہیں تو اب اگر turn کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جو چھوٹی coil ہے ایک سے چار کی پیچ کے اندر ڈلنے والی کمپنی کی طرف سے اس کے اندر 145 turn دیئے گئے تھے یعنی 145 turn 28 number copper wire سے چھوٹی coil کے اندر دیئے گئے تھے جو کہ running کی coil ہے اور بڑی coil جو کہ ایک سے چھے والی پیچ کے اندر ڈلتی ہے اس کے اندر 28 number copper wire سے 257 turn دیئے گئے تھے یعنی 257 turn 28 number copper wire سے دیئے گئے تھے اس طریقے سے اس کے اندر 145 اور 257 turn دیئے گئے تھے یعنی 145 اور 257 turn 28 number copper wire سے ہر coil کے اندر دیئے گئے تھے اگر ویڈ کی بات کی جائے وزن کی بات کی جائے تو بہت سارے دوست پوچھ رہتے ہیں کہ اس کا وزن کتنا آئے گا تو بھائی کمپنی کی طرح سے اس کے اندر رننگ کے ایک سیٹ کا جو وزن تھا وہ 88 گرام تھا یعنی 88 گرام ہر سیٹ کا وزن تھا رننگ کا تو اس طریقے سے کمپنی کی طرف سے اس کو وائنڈ کیا گیا تھا اور سٹارٹنگ کے لیے 30 number copper wire استعمال کی گئی تھی اور اس کے اندر بھی ایک چھوٹی اور ایک بڑی coil ہے چھوٹی coil کے اندر 30 number copper wire سے کمپنی کی طرف سے 180 turn دیئے گئے تھے جبکہ بڑی coil کے اندر 30 number copper wire سے 303 turn دیئے گئے تھے یعنی 180 turn چھوٹی coil کے اندر تھے اور 303 turn بڑی coil کے اندر تھے 30 number copper wire سے تو اس طریقے سے چار سیٹ اس کے اندر سٹارٹنگ کے لیے ڈالے گئے تھے دو دو بوائلوں والے اگر ویٹ کی بات کی جائے تو سٹارٹنگ کی ایک سیٹ کا جو وزن اور ویٹ ہے وہ 76 گرام ہے یعنی 76 گرام کا اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر رننگ کی ٹوٹل کتنی وائر استعمال ہوگی اور سٹارٹنگ کی کتنی وائر استعمال ہوگی تو اب دوستو ہم نے اس کو سلور کی وائر سے وائنڈ کیا ہے کیونکہ کسٹمر کا کہنا یہ تھا کہ کارپر سے نہیں بلکہ اس کو الومینیوم کی وائر سے وائنڈ کیا جائے تو اب دوستو ہم نے اس کو الومینیوم کی وائر سے وائنڈ کیا ہے یعنی سلور وائر سے وائنڈ کیا ہے جس کو چائنا کارپر بھی کہتے ہیں الومینیوم بھی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے سلور بھی کہتے ہیں تو سلور کی وائر سے اب ہم نے اس کو وائنڈ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سلور کی وائر سے جب وائنڈ کیا جاتا ہے تو پھر ڈیٹر کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے تو ابھی ہم نے اس کی رننگ کے لیے 28 کی وجہ 27 نمبر کھاپر وائر استعمال کی ہے تو پہلے کمپنی کی طرف سے 28 نمبر کھاپر وائر استعمال کی گئی تھی لیکن اب ہم نے اس کے اندر 27 نمبر سلور وائر استعمال کی ہے اور اسی طریقے سے دو دو کوئلوں کے چار سیٹ ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں اگر ٹرم کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو کوئلوں کے چار سٹ ہیں تو ایک چھوٹی کوئل ہے ایک بڑی کوئل ہے چھوئل کے اندر ہم نے ستائیس نمبر سلور وائر سے ایک سو تیس ٹرم دیئے ہیں اور بڑی کوئل کے اندر ہم نے دو سو پچاس ٹرم دیئے ہیں ستائیس نمبر کاپر وائر سے یعنی ون تھرٹی چھوٹی کوئل کے اندر ستائیس نمبر سلور وائر سے اور ٹو ففٹی ٹرم ہم نے بڑی کوئل کے اندر دیئے ہیں ستائیس نمبر سلور وائر سے ایک سو تیس اور دو سو پچاس ٹرم اور اگر وزن کی بات کی جائے تو اس کا جو وزن ہے وہ آپ کا 32 گرام کا آئے گا ایک سیٹ کا رننگ کے ایک سیٹ کا جو وزن ہوگا وہ تو قریبا 32 گرام ہے اس طریقے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹوٹل اس کے اندر رننگ کی کتنی تار لگے گی اگر سٹارٹنگ کی بات کی جائے تو دوستو سٹارٹنگ کے لیے اس کے اندر 29 نمبر سلور وائر استعمال کرنی چاہیے لیکن ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھے تو ہم نے اس کے اندر 30 نمبر سلور وائر استعمال کی ہے پس 29 نمبر موجود ہو تو پھر اس کی جو سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے وہ 29 نمبر سلور وائر سے ڈالنی چاہیے اگر 29 نمبر سلور وائر آپ استعمال کرنے ہوں تو پھر آپ نے چھوٹی کوئل کے اندر 190 ٹرن اور بڑی کوئل کے اندر آپ نے 320 ٹرن دینے ہیں 29 نمبر سلور وائر سے اور میرے پاس 29 نمبر سلور وائر نہیں تھی تو میں نے اس کے اندر تیس نمبر سلور وائر استعمال کی ہے تو تیس نمبر سلور وائر سے ہم نے دو دو کوئلوں کے چار سیٹ بنائے ہیں چھوٹی کوئل کے اندر ہم نے ایک سو نوے جبکہ بڑی کوئل کے اندر ہم نے تین سو بیس ٹرم دیئے ہیں تیس نمبر سلور وائر سے اور اس طریقے سے ہم نے اس کی وائنڈیں کو کمپلیٹ کیا ہے اگر وزن کی بات کی جائے تو تقریباً ایک سیٹ کا جو وزن ہوگا وہ آپ کے پاس اٹھائیس گرام کا ڈالنا ہے تو اس طریقے سے اس پنکھے کی جو وائنڈیں کے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو باقی سلور وائنڈنگ ہے اس کے اندر ہم نے اس کے سیٹ اکٹھے بنائے ہیں اس لیے اس کے اندر جوائنٹ ہم نے نہیں لگایا کیونکہ جوائنٹ کاپر کے اندر بھی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن سلور کے اندر تو اور زیادہ مسئلہ بنتا ہے جوائنٹ سے تو اس لیے ہم نے اس کے اندر جوائنٹ نہیں لگائے البتہ یہاں پہ جو اس کی لیڈیں ہیں وہ ہم نے فلیکسیبال اس کے ساتھ لگائی ہے تو یہاں پہ جوائنٹ لگانا پڑتا ہے لیکن ہر جوائنٹ کے اوپر ہم نے گریس لگائی ہے جیسا کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بتاتا رہتا ہوں کہ جب سلور کی وائنڈ کا جوائنٹ آ جائے تو اس کے اوپر ہلکی سی گریس لگا دیا کریں اس سے اس کی لائف اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ خوشک اگر جوڑ کو چھوڑیں گے تو وہ جلدی کاربن پکڑ لیتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک وائر رننگ سے نکر رہی ہے اور ایک سٹارٹنگ سے جو رننگ سے نکر رہی ہے نیچے والی اس کے اوپر ہم نے گرہ لگائی ہے یہ دونوں کیپیسٹر کی ہیں اور اس طرف آپ دیکھیں تو یہ تین تاریں آپ کو سپیڈ کی نظر آئیں گی ایک پہلی ہے جو کامن ہے ایک رننگ سے نکر رہی ہے اور ایک سٹارٹنگ سے نکر رہی ہے اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو یہ تین وائر آپ کو نظر آئیں گی جو کہ گریو کلر کی ہیں تو یہاں پہ رننگ اور سٹارٹنگ کی ایک تار آکے کامن بنتی ہے تو ایک وائر ہم نے اس کے ساتھ لگائی ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ والی تار لگائی ہے اور ایک گرہ ہم نے اس کے اوپر لگا دیا یہ اس کی سپیڈ نمبر ایک ہے اس کے اوپر یہ ہائٹ سپیڈ کے ساتھ چلے گا تو سٹارٹنگ کی چھوٹی کوئل سے وائر جہاں سے نکر رہی ہے اسی سیٹ کی بڑی کوئل کے سینٹر سے ایک وائر ہم نے نکالی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہ دوسری تار لگائی ہے اور اس کے اوپر ہم نے دو کریں لگا دیئے ہیں یہ اس کی سپیڈ نمبر دو ہے اور پھر اسی سیٹ کی جو بڑی کوئل سے نکلنے والی وائر ہے جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے سیٹ کے بڑی کوئل کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے اور اسی سے ہم نے ایک وائر لے کے باہر کی طرف نکال دیا ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری سپیڈ نمبر تین ہے تو جو سپیڈ کی وائرز ہوتی ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے نکال سکتے ہیں سپیڈ نمبر ایک جو ہوتی ہے وہ تو ہمیشہ کامن سے ہی نکلتی ہے اور جو سپیڈ نمبر دو اور تین ہے یہ آپ اپنی مرضی سے نکال سکتے ہیں تو اگر آپ کو زیادہ سلو پنکھا چاہیے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے سپیڈ نمبر تین نکال لیا یعنی اس سیٹ کی بڑی کوئل سے نکلنے والی وائر اگلے سیٹ کی بڑی کوئل کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے تو اس کو آپ سپیڈ نمبر دو بنا دیں اور پھر اگلے سیٹ کے سینٹر میں سے ایک تار نکال کے آپ اس کو سپیڈ نمبر تین بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کا پنکھا جو ہے وہ زیادہ سلو بھی چلے گا اور اگر آپ کو نارمل چاہیے تو پھر اس طریقے سے آپ سپیڈ نکال سکتے ہیں کہ جس سیٹ سے آپ نے پہلی سپیڈ نکال لیا اسی کے سینٹر میں سے آپ دوسری نکال لیں اور اس کے انڈ سے آپ تیسری سپیڈ نکال سکتے ہیں تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں پھر کس نئی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ